کتاب الجنایات او حجر او لیطت و نار هذا عند ابي حنیفت رحمه الله وعندهما وعند الشافعی رحمه الله تعالی ضربه قصدا بما لا يطیقه البنیه حتی ان ضربه قصدا بحجر عظیم او خشب عظیم فهو عمد کتاب الجنایات جنایات جمع ہے جنایتن کی اور جنایتن جو ہے وہ جرم کو کہتے ہیں لیکن استلاح فقہا میں فقہا کے ہاں یہ اس جرم کو کہتے ہیں جو جان میں یا عظا میں ہو ایک انسان دوسرے انسان کے جان میں یا عظا میں اس کو کوئی نقصان پہنچائے یعنی یوں کو جانی یا ہاں مالی نہیں جانی یا عظا میں کوئی نقصان پہنچائے یعنی کسی کو قتل کر دیا کسی کا ہاتھ کار دیا کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالی وغیرہ یا کسی کا دان توڑ دیا تو یہ جو ہیں یہ جنایت یہ جنایتیں ہیں جنایت کتاب الجنایت اعلم ان القتل على خمستی انوار جان لے تو کہ قتل جو ہے وہ پانچ قسم پر ہے عمد وشبہ عمد وخطع وجارم مجر الخطع والقتل بسبب قتل بھئی پانچ قسم پر ہے ایک قتل عمد ہے قتل عمد اور دوسرا ہے قتل شبہ عمد بھئی اور تیسرا ہے قتل خطع اور چوتھا ہے وہ قتل جو جاری مجر الخطع ہو قائم مقام خطع کے ہو قائم مقام خطع کے ہو یہ اس کو شبہ خطع بھی کہتے ہیں شبہ خطع بھی تو ایک ہوا عمد ایک شبہ عمد ایک خطع ایک شبہ خطع اور ایک ہے قتل بھئی سبب قتل بھئی سبب تو یہ پانچ قسم کے قتل ہیں بھئی یاد رکھئے کہ قتل جس طرح پانچ قسم پر ہیں کون کون سے ہیں قتل عمد شبہ عمد خطع شبہ خطع اور قتل بھی سبب تو اس کے احکام بھی پانچ قسم پر ہیں وہ احکام جو قتل سے متعلق ہیں وہ بھی پانچ قسم پر ہیں پانچ قسم پر نمبر ایک قصاص قصاص اور یاد رکھئے اسی قصاص کو قاود بھی کہتے ہیں قاف وودال قاود تو کہیں قصاص کا لفظ آئے گا کہیں قاود کا لفظ آئے گا دونوں کا ایک ہی معنی قاود کا بھی کیا معنی قصاص جو دوسرے کو قصاصاً بدلے میں قتل کیا جائے بھئی اچھا تو ایک ہے قصاص قتل کے احکام ذکر ہو رہے ہیں کہ بتلا ہے کہ قتل پانچ قسم پر ہے تو اس کے احکام بھی پانچ قسم پر ہیں نمبر ایک ہے قصاص اور دوسرا دیت بھئی دیت دیت یاد رکھئے یہ وہ مالی جرمانہ ہے جو کسی کی جان کے بدلے آئے کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے جو مالی جرمانہ آتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں دیتن دال یا اور گولتا ہے دیتن اور اصل میں یہ تھا ویدیون ویدیون ودایدی ہے اس کا باپ بھئی بات سمجھ میں آرہے ہیں ودایدی اور اس کا مانع ہے دیت ادا کرنا اور اصل میں یہ ویدیون تھا اور شروع سے وہاں کو حضف کیا گیا اور اس کے عوض آخر میں گول تالے لائی گئی تو دیتن ہو گیا بھئی دیتن یاد رکھئے دیت جو ہے دیت یہ غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تب دیت آتی ہے اگر جان بوچھ کر کوئی کسی کو قتل کرے قتل عمد ہو آگے تعریف آ جائے گی قتل عمد کسے کہتے ہیں شبہ عمد کسے کہتے ہیں خطہ کسے کہتے ہیں شبہ خطہ کسے کہتے ہیں اور قتل بھی سبب کسے کہتے ہیں اگر غلطی سے قتل ہوا ہے یا وہاں قصاص نہیں آ سکتا تو پھر وہاں دیت آیا کرتی ہے دیت اور دیت یاد رکھنا دیت یہ ہم عند الاحناف تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی ادا کی جا سکتی ہے یا تو یہ ادا ہوگی اونٹوں کے ذریعے تو سو اونٹ دینے پڑیں گے سو اونٹ اور کس قسم کے اونٹ ہوں گے یہ بھی تفصیل آگے آ جائے گی اور اگر درہم دینا چاہتے ہیں تو دس ہزار درہم ہیں اور درہم کا وزن میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا کتنا چاندی کی کتنی مقدار ہے درہم میں اور اگر دینار دینا چاہیں تو ایک ہزار دینار ہیں تو عند الاحناف دیت کتنی چیزوں میں ادا کی جا سکتی ہے تین میں سے کسی ایک میں یا درہم میں یا دینار میں یا اونٹوں میں جبکہ اور فقہہ کے نزدیک اور بھی صورتیں ہیں گائے بیل بھی دے سکتے ہیں بکریاں بھی دے سکتے ہیں لیکن عند الاحناف یہی چیزیں ہیں اونٹ دیں گے تو سو اونٹ دینے پڑیں گے اگر درہم دینا چاہتے ہیں تو دس ہزار درہم دیں گے اور اگر دینار دینا چاہتے ہیں تو ایک ہزار دینار ہوں گے اور یہ بھی یاد رکھنا یہ جو دیت ہوتی ہے یہ صرف اسی شخص پر نہیں آتی جس نے غلطی سے قتل ہوا ہے بلکہ اس کی سارے قوم پر آتی ہے سارے قوم کے اوپر آتی ہے اور تین سال کے عرصے میں دینا پڑتی ہے تین سال کے عرصے میں یعنی یوں کو تین قسطیں اس کی ہو جاتی ہیں تین قسطیں تو دیکھو معاملہ آسان ہو گیا اب ایک ہی شخص پر سو اونٹ آ جائیں وہ تو ادا ہی نہیں کر سکے گا تو پوری قوم اس کے ساتھ اس کی مدد کرتی ہے اس نے کوئی جان بوجھ کر جرم نہیں کیا اس سے غلطی ہوئی ہے غلطی سے قتل ہوا ہے تو پوری قوم جو ہے وہ مل کر اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور تین سال کے اندر یہ دیت یہ جو ایک ہزار دینار ہیں یا دس ہزار درہم ہیں یا سو اونٹ ہیں یہ تین سال کے عرصے میں ادا کیے جاتے ہیں تو یہ قوم والے ساتھ مددگار بن جاتے ہیں اور اگر وہ کسی خاص پیشے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ پیشے والے ساتھ مل جاتے ہیں اگر کوئی تاجر ہے تو سارے تاجر جو ہیں وہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر ادا کریں گے کیونکہ وہ اس کے مددگار ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یا نہیں جس پیشے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور خصوصاً یہاں تو آپ نے دیکھا بھی ڈاکٹروں اور وکیلوں کا جھگڑا ہوا سارے وکیل اکٹھے ہو گئے دوسری طرف سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے تو پیشے والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو لہذا تو اگر وہ کسی خاص پیشے والا ہے تو وہ پیشے والے سارے اس کے ساتھ مل کر وہ دیت ادا کریں گے اور یہ بھی یاد رکھنا یہ قتل خطا ہونا چاہیے قتل خطا غلطی سے قتل ہو اگر جان بوچ کر قتل کیا ہے اس کے اندر جب دیت آئے تو وہ اکیلے اسی شخص کو ادا کرنا پڑتی ہے پھر وہ پیشے والے یا قوم والے ساتھ نہیں ملیں گے جب جان بوچ کر جرم کیا ہے کیونکہ جان بوچ کر بھی بعض صورتوں میں قساس نہیں آئے گا دیت آئے گی وہ تفصیل آگے آ جائے گی تو غلطی سے جرم ہوا تو سارے مدد کریں گے اور اگر جان بوچ کر اس نے جرم کیا ہے تو پھر کوئی ساتھ مدد نہیں کرے گا خود ہی بھگتے اور خود ہی ادا کرے سارا کچھ تو قتل کے احکام میں ذکر کر رہا تھا ایک حکم کیا تھا قساس قساس کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھنا قساس کا معاملہ بڑا نازک ہے شوبے کی وجہ سے قساس ساقت ہو جاتا ہے جیسے حدود بھئی وہ سزائیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں جیسے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور زانی کو کوڑے لگائے جائیں گے تحمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے خاص تعداد متعین ہے اور ڈاکو ہو تو اس کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سمت سے کٹا جائے گا تو یہ حدود جو ہیں کچھ جن کے آگے تفصیل آ جائے گی یہ حدود اللہ کی جانب سے مقرر ہیں بھئی اور یہ انتہا درجے کی چونکہ سزائیں ہیں اسی طرح قصاص بھی انتہا درجے کی چونکہ سزا ہے بہت بڑی سزا ہے تو لہٰذا یہ شبہ سے ساقت ہو جاتے ہیں قصاص بھی شبہ آ جائے تو ساقت ہو جائے گا اور حدود بھی شبہ آ جائے تو ساقت ہو جائیں گے اور کون کون سے وہ شبہ ہیں وہ پھر فقہہ بیان کریں گے تو قتل کے احکام پانچ قسم پر نمبر ایک کیا ہے قصاص اور دوسرا کیا ہے دیت ہے تیسرا ہے اسم بھئی گناہ گناہ قتل کا گناہ قتل کا عظیم گناہ ہے بھئی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بھئی بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن اللہ شرک اور قتل کے علاوہ سارے گناہ معاف فرماتے ہیں شاید قیامت کے دن اللہ شرک اور قتل کے علاوہ سارے گناہ ما فرما دیں تو دیکھو قتل کتنا بڑا گناہ ہے بھئی اور قرآن میں بھی آپ نے پڑا ہے اللہ فرماتے ہیں من قتل مؤمنا متعمدا جس نے کسی مومن کو جان بوچھ کر قتل کیا فجزاؤہ جہنم تو اس کا بدلہ جہنم ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا خالدا فیہا اس میں ہمیشہ رہے گا وغضب اللہ علیہ و لعنہو اور اللہ اس پر غضبناک ہوں گے اللہ کا غضب ہوگا اس پر اور اللہ کی لعنت ہوگی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اللہ نے اس کے لئے عظیم عذاب تیار کیا ہے تو قتل بہت بڑا گناہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو قصاص ہوا دیت اور قتل کا عظیم گناہ یہ تین احکام ہو گئے چوتھا حکم ہے کفارہ بعض قتلوں میں کفارہ آتا ہے بھئی کفارہ اور کفارہ یاد رکھو وہ قرآن میں ہے مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنًا تو آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا یعنی ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا بعض سمجھ میں آرہی تو بعض بعض گناہوں میں کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن غلام مطلق ہوتا ہے چاہے کوئی مومن غلام آزاد کرے چاہے کوئی کافر غلام آزاد کرے لیکن قتل کے مسئلے میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنًا مومن گردن یعنی مومن غلام یا باندی کو اہلِ ایمان میں سے جو ہو ان کو آزاد کرنا پڑے گا یہاں کافر غلام یا باندی کو آزاد کرے تو وہ کافی نہیں اور نیز آگے اسی آیت میں آتا ہے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ اور جس کو یہ میسر نہ ہو جس کو مومن غلام یا باندی نہ ملے فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ تو پھر اس پر دو ماہ کے مسلسل روزے ہیں دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے درمیان میں اگر ایک بھی ناغہ آگیا کوئی روزہ چھوٹ گیا چاہے بیماری سے چھوٹا چاہے کسی اور عذر سے چھوٹا پھر دوبارہ سے رکھنا پڑیں گے تو ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے ہاں اس میں اطعام اطعام جائز نہیں کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے نہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ صرف زہار کے اندر ہے کس کے اندر ہے زہار کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں پر روزوں کے ساتھ ساتھ مسکینوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے لیکن قتل کے سلسلے میں نہیں یہ تحریر رقبہ مؤمنہ ہے ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے وہاں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا جائز نہیں ہے وہ کافی نہیں ہے اس سے کفار آدھا نہیں ہوگا تو یہ چار حکم ہوگئے کون کون سے قصاص دیت ہے عثم یعنی گناہ ہے اور کفارہ ہے اور پانچوہ حکم ہے حرمان میراس حرمان میراس وراست سے محروم ہوگا قاتل کیا ہوگا وراست سے محروم ہوگا لیکن اس میں یاد رکھنا بھئی یاد رکھنا ہر قتل سے انسان وراست سے محروم نہیں ہوتا صرف اس صورت میں وراست سے محروم ہوگا جب وارث مورس کو قتل کرے وارث جس کا وارث بن رہا ہے اسی کو کیا کر دے قتل کر دے بیٹا باپ کو قتل کر دے یا باپ بیٹے کو قتل کر دے یاد رکھو بیٹا آپ کو علم ہے بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے اسی طرح اگر باپ زندہ اور بیٹے کا انتقال ہو جائے اور بیٹے کے پاس مال ہے تو باپ اس کا وارث بنتا ہے تو دونوں ایک دوسے کے وارث بنتے ہیں تو بیٹا باپ کو قتل کر دے یا باپ بیٹے کو قتل کر دے تو وارث نے مورس کو قتل کیا ہے تو یہاں پر یہاں پر حرمانِ میراس ہوگا اسے اس مورس کی میراس نہیں ملے گی بھئی کیوں نہیں ملے گی کہتے ہیں تحمت کی وجہ سے تحمت یعنی دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید اسی لیے قتل کیا تاکہ اس کا مال مجھے مل جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو لہٰذا حرمانِ میراس ہوگا اگر وارث کس کو قتل کرے مورس کو اور نیز یہ یاد رکھنا کہ حرمانِ میراس وہاں آئے گا اس قتل میں جہاں قساس آتا ہو یا کفارہ آتا ہو توجہ ہے جس قتل سے کیا آتا ہو قساس یا کفارہ آتا ہو صرف اسی میں حرمانِ میراس ہوگا باقی کسی قتل میں حرمانِ میراس نہیں توجہ ہے کیا کہ آتا ہو قساس آتا ہو یا یا کفارہ آتا ہو اور آسان لفظوں میں یوں کہو کہ پہلی چاروں قسموں کے اندر حرمانِ میراس آئے گا اور پانچویں قسم جو قتل بھی سبب ہے اس میں حرمانِ میراس نہیں آئے گا صورت سمجھ میں آگئی تو قتل بھی پانچ قسم پر قتلِ عمد ہے شبہِ عمد ہے خطا ہے شبہِ خطا ہے اور قتل بھی سبب اور قتل سے متعلقہ احکام بھی پانچ ہیں قساس دیت اور اسم یعنی گناہ بھئی اور کفارہ اور حرمانِ میراس پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا کہ احکام پانچ ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر قتل میں یہ پانچوں حکم آئیں گے نہیں کسی میں کچھ آئیں گے کسی میں کچھ احکام آئیں گے وہ آگے تفصیل بیان کریں گے کہ کس قتل میں کون کون سا حکم آئے گا ان پانچ میں سے تفصیل سمجھ میں آگئی کہتے ہیں جو ہے وہ پانچ قسم پر ہے ایک قتل عمد ہے ایک قتل شبہ عمد ہے اور ایک قتل خطا ہے اور قتل جاری مجرہ خطا یعنی قائم مقام خطا یعنی شبہ خطا وَالْقَتْلُ بِسَبَبْ اور پانچوں ہیں قتل بِسَبَبْ فَبَيَّنَ هَذِهِ الْأَنْوَعَ بِأَحْكَامِهَا تو مصنف نے بیان کیا ان قسموں کو ان کے احکام کے ساتھ فَقَالَ تو فرمَایا بھئے قتل تو اور بھی ہیں زانی محسن جو ہے اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے پتھر مار مار کر قتل کیا جاتا ہے رجم کیا جاتا ہے کسی کو قصاص میں بھی قتل کیا جاتا ہے یہ بھی قتل ہے لیکن یہاں وہ قتل ذکر ہوں گے جن سے شرعی احکام متعلق ہیں بھئے وہ بیان کریں گے ان سے کوئی شرع حکم متعلق نہیں ہے تو کہتے ہیں قتل عامد جو ہے یہاں ضمیر قاتل کو راجے ہے پیچھے آپ کہیں گے قاتل کا ذکر ہی نہیں بھئے جب قتل کا ذکر آ گیا تو ایک قاتل ہوگا اور دوسرا مقتول تب ہی قتل ہو سکتے ہیں نا بیسے تو قتل نہیں پہ جائے گا تو معنی کیا آ گیا قاتل کا ذکر آ گیا تو کہتے ہیں ضربو ہو وہ قاتل کا مارنا ہے قصداً جان بوچ کر ارادے سے بیما ایسی چیز کے ساتھ یوفرق الاجزاء جو اجزاء کو جدا کر دے اجزاء کو پھار دے جسم کو پھار دے بھئی قصلاحن جیسے کہ اسلحہ ومحددن محدد کہتے ہیں تیز دھار والی چیز جس کی دھار تیز ہوئی کاٹنے والی قصلاحن جیسے کہ اسلحہ ہے ومحددن اور تیز دھار والی چیز من خشبن او حجرن او لیتتن و نارن یعنی کوئی لکڑی یا کوئی پتھر او لیتتن لیتا کہتے ہیں بھئی یہ بانس کا چھلکہ جو ہے بانس کا چھلکہ بڑا سخت ہوتا ہے اور بالکل چھوری کی طرح وہ کام کرتا ہے بھئی تو وہ ہے لیتا ویسے لیتا ہر چھلکے کو کہتے ہیں لیکن یہاں بالخصوص وہ بانس وغیرہ کا چھلکہ ہے جو چھوری جیسا کام کرتا ہو لکڑی بھئی لکڑی بھی بعض اوقات اگر اس کو کٹا جائے توڑا جائے تو وہ اس کی دھار بن جاتی ہے بھئی بہت تیز دھار چھوری کی طرح کام کرتی ہے اسی طرح پتھر ہے بھئی پتھر کی بھی بعض اوقات اس کو توڑا جائے تو اس کی بڑی تیز دھار بن جاتی ہے چھوری کی طرح کام کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے کہ اسلحہ ہے اور تیز دھار والی چیز من خشب لکڑی میں سے اور حجر پتھر میں سے اور لیتت یا بانس کے چھلکے میں سے وہ نار ان اور آگ ہیں جیسے کہ آگ ہے آگ بھی بھئی آگ کے اندر بھی کسی کو پھینکا جائے وہ بچتا نہیں ہے بھئی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کوئی کوئی بچتا نہیں تو یہ اسلحہ تو نہیں لیکن یہ قائم مقام اسلحہ ہیں تو امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بتلا دیا قتل عمد کسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کو اسلحے سے یا قائم مقام اسلحے سے قتل کرے جو چیز اجزاء کو پھار دے یعنی جسم کو پھار دے یہ قتل عمد ہے لہٰذا کوئی شخص کسی کو پانی میں غر کر کے مارتا ہے کوئی شخص کسی کا گلہ دبا کر مارتا ہے یا کوئی شخص اس کو لاتھیوں سے مار مار کر کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ قتل عمد نہیں ہے کیونکہ بتلا دیا امام صاحب کے نزدیک قتل عمد کسے کہتے ہیں اسلحہ یوں کہے آسان لفظ میں اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ سے کسی کو قتل کرنا یہ کیا ہے قتل عمد تو معلوم ہوا اگر کوئی کسی کو تلوار سے مارے تو یہ کیا ہے قتل عمد اگر کوئی کسی کو خنجر سے مارے یہ بھی کیا ہے قتل عمد کوئی کسی کو بندوق سے قتل کرے بندوق سے گولی مارے تو یہ بھی کیا ہے قتل عامد ہے کوئی کسی کو سوا مار دے بھئی یہ بھی کیا ہے قتل عامد ہے بھئی سوا وہ جو سخت آلہ جس کے برف وغیرہ توڑتے ہیں تو کیونکہ وہ بھی جسم کو پھار دیتا ہے بھئی انسان بچتا نہیں ہے اسی طرح کوئی کسی کو سریعہ مار دے تو یہ بھی کیا ہے قتل عامد کیونکہ لوہا جو ہے نا لوہا وہ مطلقاً آلہ قتل ہے لوہا کیا ہے مطلقاً آلہ قتل ہے لوہا کی چیز کسی کو ماری جائے تو وہ بچتا نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں جیسے کہ اسلحہ ہے اور تیز دھار والی چیز ہے یعنی کہ لکڑی یا پتھر اور بانس کا چھلکا و نار اور آگ یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی رحمتاً وَاسِعَا اور صاحبین اور امام شافر رحم اللہ کے نزدیک ضربہ قصدن قتل عم جو ہے وہ قاتل کا مارنا ہے قصدن اپنے ارادے سے بِمَا ایسی چیز کے ساتھ لَا يُتِقُهُ الْبِنِيَتُ میری کتاب میں ہے الْبَيِّنَتُ یہ غلط ہے کتابت کی غلطی ہے نون مقدم ہے اور پھر یا ہے بِنیا بِمَا ایسی چیز کے ساتھ لَا يُتِقُهُ الْبِنِيَتُ بِنیا کہتے ہیں بھئی کسی چیز کی ساخت کسی چیز کی بناوٹ بناوٹ یا دھانچہ جسے وہ چیز بنی ہے تو بِنیتُ الجسم انسانی جسم کا دھانچہ تو جسم مراد ہے کیا مراد ہے یہاں جسم کا دھانچہ یعنی جسم کی ساخت اور جسم مراد ہے تو وہ مارنا ہے ایسی چیز کے ساتھ لَا يُتِقُهُ الْبِنِيَتُ کہ انسانی جسم جس کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو برداشت نہ کر سکے کوئی بھی ایسی چیز مار دی جائے جس کو انسانی جسم برداشت نہیں کر سکتا تو وہ کیا ہے قتلِ عامد ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو بڑے ڈنڈے سے مارا تو بھی یہ قتلِ عامد ہے اسی طرح کسی نے کسی کو بڑے پتھر سے مارا تو یہ بھی قتلِ عامد ہے کیونکہ انسانی بدن ان کو برداشت نہیں کر سکتا جس کو بھی یہ ماریں گے وہ زندہ نہیں بچے گا تو کہتے ہیں ان کے نزدیک ذربہو قصداً بما لا يطیقه البنیتو وہ مارنا ہے قاتل کا قصداً ارادے سے بما لا يطیقه البنیتو ایسی چیز کے ذریعے جس کی انسانی جسم جس کی طاقت نہیں رکھتا ہے یعنی اس کو برداشت نہیں کر سکتا حتی انزار بہو قصداً بحجر عازیمین او خشب عازیمین فہوا عامدن حتی کہ اگر قاتل نے اس کو مارا ارادے کے ساتھ بحجر عازیمین کسی بڑے پتھر سے او خشب عازیمین یا کسی بڑی لکڑی سے فہوا عامدن تو یہ بھی عامد ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ شبہ عامد ہے بڑے پتھر سے مارا یا بڑی لکڑی سے مارا کیونکہ یہ آلہ قتل نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک تو کیا شرط تھی آلہ قتل یا قائم مقام آلہ قتل کے ذریعے کسی کو مارے گا تو وہ عامد ہے تو البتہ ان کی نزدیک عامد ہے اب اس کے احکام کیا کیا ہیں میں نے پانچ احکام بتلائے تھے اب وہ بتلانے لگیں کہ کون کون سا حکم یہاں آئے گا کہتے ہیں وبیہی یا استیمو اور اس سے قاتل جو ہے وہ گناہگار ہوگا یعنی قتل کا وہ عظیم گناہ ہوگا وَيَجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا اور واجب ہوگا الْقَوَدُ کیا معنی قَوَد؟ قِسَاس قِسَاس شابہ وَيَجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا اور واجب ہوگا قِسَاس عَيْنًا متعین ہو کر قِسَاس واجب ہوگا متعین ہو کر یہ دراصل رد ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتلِ عمد کے اندر مقتول کے وراثہ کو اختیار ہے ہمارے نزدیک تو مقتول کے وراثہ صرف قِسَاس لے سکتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں مقتول کے وراثہ کو اختیار ہے وہ قِسَاس لینا چاہے قِسَاس لے لیں اور قاتل کو قتل کر دیں اور چاہیں تو دیت لے لیں چاہیں تو ہمارے نزدیک نہیں قِسَاس آئے گا یہاں دیت نہیں آئے گی اسی لئے کہا وَيَجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا اور واجب ہوگا قصاص متعین ہو کر یعنی یہاں پر دیت کی گنجائش نہیں ہاں زَعِندَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے تو ہمارے نزدیک یاد رکھو یہاں صرف قصاص آئے گا کیا آئے گا ہاں اگر صلح کر لی تو پھر یہ قصاص مال بن جائے گا صلح کر لی تو مال بن جائے گا مثلا قاتل کے اولیاء جو تھے قاتل کے جو رشتہ دار وغیرہ تھے وہ اور انہوں نے اور قاتل نے مقتول کے ورسہ کی منت سماجت شروع کر دی کہ آپ مال لے لیں مافر کر دیں بس غلطی ہو گئی ہم سے قتل کر دیا تو آپ دیکھتے بھی ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں بعض اوقات مال کے بدلے توجہ ہے قاتل کو قتل نہیں کرتے اس کے بدلے مال لے لیتے ہیں اور پھر یاد رکھو یہ جو صلح کے اندر مال لیا جائے اس کا دیت سے کے برابر کم یا زیادہ ہونے کی کوئی شرط نہیں زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی لے لیں اور کم بھی جتنا رکھنا چاہیں ان کی مرضی ہے اگر دیت میں سو اونٹ آتے ہیں وہ چاہیں تو دو سو اونٹ پر صلح کر لیں وہ چاہیں تو پانچ سو اونٹوں پر صلح کریں اور چاہیں تو پچاس اونٹوں پر صلح کریں تو صلح کے اندر اپنا اختیار ہے وہ آپس میں مل کر جتنا بھی تیک کر لیں کہتے ہیں ہدا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے خلافا لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے فَإِنَّ الْقَوَدَ غَيْرُ مُتَعَيِّنِنِ عِنْدَهُ اس لئے کہ ان کے قصاص جو ہے ان کے نزدیک متعین نہیں ہے بلی الولی مخیر بین القوض وَأَخْزِ الدِّيَتِ بلکہ جو ولی ہے ولی جو مقتول کا ولی ہے ولی کسے کہتے ہیں جو اس کے یوں کہ سرپرست یا امور کا نگران ہے ذمہ دار ہے جو اس کے امور کا ذمہ دار نگران یا سرپرست کہلو وہ اس کا ولی ہے ولی مقتول تو مارا گیا نا جیسے بچے کا کوئی بڑا ہوتا ہے سرپرست ہوتا ہے اس کے کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اسی طرح جب مقتول مارا گیا تو اب اس کا جو ولی ہے یعنی اس کا سرپرست یا اس کا ذمہ دار جو اب بن گیا وہ اگر بھائی ہیں تو بھائی ہو جائیں گے والد ہے تو والد ہو جائے گا اور نہیں ہے تو بیٹا ہے وہ ہو جائے گا تو یہ جو ہیں یہ ہیں مقتول کے اولیاء تو کہتے ہیں بلی الولی مخیر بین القوض و اخذ الدیتی تو وہ جو ولی ہے مقتول کا اس کو اختیار ہوگا بین القوض و اخذ الدیتی قصاص اور دیت لینے میں وہ چاہے قصاص لے لے اور چاہے تو دیت لے لے سو اونٹ لے لے یا دس ہزار درہم لے لے یا ایک ہزار اشرفیاں یعنی دینار لے لے یہ کس کے نزدیک ہے امام شافی رحم اللہ کے نزدیک لنا ہماری دلیل یہ ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خطا کے اندر دیت آتی ہے خطا کے اندر بھی جانی نقصان ہوا ہے تو یہاں پر بھی قصاص کے ساتھ ساتھ ان کو اختیار ہونا چاہیے وہ چاہے تو کیا کر لیں مال لے لیں توجہ ہے تو مال جیسے وہاں پر انسانی جان کے مقابلے میں کیا آتا تھا مال آ جاتا ہے خطا کے اندر تو یہاں بھی کیا آنا چاہیے مال آنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں انسانی جان کے بدلے مال کبھی نہیں آتا مال اور انسانی جان میں کوئی مماسلت نہیں ہے کوئی مماسلت نہیں ہے ہاں وہ وہاں پر چونکہ قصاص نہیں آ سکتا بھئی ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے کسی کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا ہے غلطی سے انسانی جان ضائع ہوئی ہے اور وہاں قصاص تو آ نہیں سکتا جب قصاص نہیں آ سکتا تو مجبوراں وہاں پر مال آئے گا بھئی تاکہ کہیں انسانی خون جو ہے جو محترم اور معزز ہے وہ رائے گا نہ چلا جائے اس لئے وہاں پر مجبوری کی وجہ سے پھر کیا آ گیا مال آ گیا ورنہ تو انسانی جان اور مال میں کوئی مماثلت نہیں ہے بھئی انسان مالک ہے اور مال اس کا مملوک ہے بھئی اور انسان خرچ کرنے والا ہے اور مال کو خرچ کیا جاتا ہے بھئی جہاں وہ اس کا دل کرتا ہے اس کو خرچ کرتا ہے تو انسانی جان اور مال میں کوئی مماثلت نہیں ہے یہ ہم کس کو جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ لنا ہماری دلیل یہ ہے کہ مال جو واجب ہوتا ہے قتل خطہ کی صورت میں وہ ضرورت سیانت دم وہ انسانی خون کو بچانے کی ضرورت کی وجہ سے عن الحد ریضایہ ہونے سے رائے گاں ہونے سے رائے گاں ہونے سے انسانی خون کو بچانے کی ضرورت کی وجہ سے انسانی خون کو رائے گاں ہونے سے بچانا ضروری ہے تو اس ضرورت کی بنا پر وہاں مال واجب ہوتا ہے اس لئے کیونکہ مال اور نفس یعنی انسانی جان کے درمیان کوئی مماسلت نہیں ہے فَفِ الْعَمْدِ لَا يَجِبُ الْمَالُ مَعَحْتِمَالِ الْمِثْلِ سُورَةً وَمَعْنًا پس قتل عمد کی صورت میں مال واجب نہیں ہوگا مَعَحْتِمَالِ الْمِثْلِ سُورَةً وَمَعْنًا کہ یہاں پر صورتاً اور معنن مثل کا احتمال موجود ہے ایک شخص نے دوسرے کو جان بوچ کر قتل کیا ہے تو اس کا مثل صورتاً اور معنن کیا ہے کہ اس کو بھی کیا کر دیا جائے قتل کر دیا جائے یہ جو ہم قصاص میں دوسرے شخص کو قتل کرتے ہیں یاد رکھو اس کی بنیاد مماسلت اور مساوات پر ہے اس نے اس کو جان بوچ کر قتل کیا تھا تو اس کو بھی جان بوچ کر قتل کر دیا جائے تو مماسلت آگئی تو جب یہاں پر ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ مال آئے گا ہم کہتے ہیں مال کی انسانی جان کے ساتھ کوئی معاصلت نہیں ہے اور نیز یہاں تو مثل ممکن بھی ہے مثل ممکن بھی ہے اس نے اس کی جان لی تھی تو اس کی بھی جان لے لی جائے یہ صورت کے اعتبار سے بھی اس کی طرح ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کی طرح ہے یہ معنی ہے معاحت مال المثلی ساتھ اس کے کہ مثل جو ہے صورت اور معنی کے اعتبار سے اس کا بھی یہاں احتمال ہے جب وہ موجود ہے تو اس پر عمل کریں گے مال کی طرف ہم نہیں جائیں گے آگے دیکھئے بھئی لَلْكَفَارَةُ یہاں کفارہ نہیں آئے گا بھئی قتل کا بتلا دیا اس میں قتل کا گناہ بھی ہوگا قصاص بھی آئے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا بھئی کفارہ نہیں آئے گا لَلْكَفَارَةُ کفارہ نہیں ہوگا خلافا لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ وہ یقول وہ فرماتے ہیں لَمَّا وَجَبَ فِي الْخَطَئِ فَأَوْلَاً تَجِبَ فِي الْعَمْدِ کہ جب کفارہ قتل خطا میں واجب ہوا تو زیادہ لائق ہے کہ عمد میں بھی واجب ہو ایک ہے قتل خطا ایک ہے قتل عمد وہ فرماتے ہیں قتل خطا میں جب کفارہ واجب ہے تو قتل عمد تو اس سے بڑا جرم ہے تو اس میں تو بطریق اولا کفارہ واجب ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں لَمَّا وَجَبَ فِي الْخَطَئِ فَأَوْلَاً تَجِبَ فِي الْعَمْدِ کہ جب قتل خطا میں کفارہ واجب ہوا تو زیادہ لائق ہے کہ وہ قتل عمد میں بھی واجب ہو وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں لَا يَلْزَمُ مِنَ الْكَفَارَةِ سَاطِرَةً لِلْخَطَئَ اچھا وے یاد رکھئے ہم کہتے ہیں جو کفارہ ہے کفارہ کفارہ میں دو پہلو ہوتے ہیں اس میں عبادت کا پہلو بھی ہوتا ہے اور سزا کا پہلو بھی ہوتا ہے جیسے ساٹھ روزے رکھے سزا بھی ہے مسلسل ساٹھ روزے ہر حال میں رکھنا پڑیں گے اور عبادت بھی ہے بھئی کیونکہ روزہ رکھ رہے ہیں تو کفارے کے اندر عبادت کا بھی پہلو ہوتا ہے اور سزا کا بھی اور یہ جو کفارہ ہے یہ گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے یعنی گناہ کو مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس نے جرمانہ ادا کر دیا جو جرم کیا تھا جو غلطی کی تھی وہ اس کے سزا اس کو مل گئی اور یاد رکھیں جو کفارہ ہے یہ کوئی چھوٹا گناہ ہو ہلکا گناہ ہو اس کو ڈھانپ لے گا لیکن قتل عامد جیسا عظیم گناہ ہو اس کے لئے کفارہ ساتر نہیں بن سکتا اس کو ڈھانپ نہیں سکتا اس کو مٹا نہیں سکتا ہم کہتے ہیں سطر کا معنی ہے ڈھانپ لینا چھپا لینا کہ یہ کفارہ کیا ہے گناہ کو چھپا لیتا ہے یعنی اس کو ڈھانپ لیتا ہے یعنی مٹا دیتا ہے ماف ہو جاتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں لَا يَلْزَمُ مِن کَوْن الْكَفَارَةِ سَاتِرَةً لِلْخَتَائِ کہ کفارہ کا ساتر لیلخطہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفارہ جو ہے اس کا قتل خطہ کے لئے کو ڈھانپنے والا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کونوہ ساترتن لیلعامدی کہ یہ ڈھانپنے والا ہوگا قتل عامد کو بھی یہ لازم نہیں آتا وَهُوَ كَبِيرَةٌ مَحْزَةٌ وہ تو کبیرہ محض ہے وہ تو صرف بڑا گناہ ہی ہے وہ چھوٹا ہلکا گناہ نہیں ہے تو امام شافی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جب چھوٹے گناہ کے اندر کفارہ ہے تو بڑے گناہ میں بطریقے اولا کفارہ ہوگا بات سمجھ میں آ رہا ہے ہم کہتے ہیں ہم یہی جواب دیتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوٹے گناہ میں کفارہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے گناہ میں بھی کیا آئے کفارہ آئے بھئی وہ بڑا گناہ ہے وہاں وہ یہ نہیں آئے گا بھئی آگے دیکھئے بھئی وَشِبُهُ الْعَمْدِ اچھا بھئی کتنے احکام آگئے گناہ ہوگا قصاص آئے گا اور بتلا دیا کفارہ نہیں آئے گا اور دیت بھی نہیں آئے گی وہ بھی بتلا دیا آپ کو حرمانِ میراث آئے گا یا نہیں اب آپ مجھے بتائیے جی حرمان میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا ایک تو یہ یاد رکھنا حرمانِ میراث صرف اس قتل میں آئے گا جہاں وارث مورث کو قتل کرے زید نے کسی اور آدمی کو قتل کیا ہے اور آپ کہیں کہ اب یہ وارث نہیں بن سکتا کیونکہ ہم نے فقہ میں پڑا تھا کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ وراسل سے محروم رہتے ہیں نہیں بھئی ہر قتل نہیں بے شک اس نے کسی اور کا قتل کیا اپنے مورث کو تو قتل نہیں کیا لہذا وہ اس کا وارث بنے گا یہ اب بار بار ذکر نہیں ہوگا کہ حرمانِ میراث کہاں آئے گا جب وارث اپنے مورث کو قتل کرے کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے شاید اس نے جان بوچھ کر اپنے مورث کو قتل کیا ہے تاکہ کسی طرح مجھے مال مل جائے اس کا وراست کے طور پر اور پھر یہ بھی بتائے کہ کہاں آتا ہے حرمانِ میراث پہلی چار میں آتا ہے پانچ میں میں نہیں آتا یا سبب یاد کر لیں کہ جس قتل میں بھی قصاص یا کفارہ آئے وہاں حرمانِ میراث آتا ہے اور یہاں کفارہ تو نہیں آیا لیکن قصاص تو آیا لہذا حرمانِ میراث ہوگا بشرتے کہ مورث کو وارث نے قتل کیا ہو یہ آخر میں جا کے وراست کو ذکر کریں گے وشبہ العمدی اور دوسری قسم جو ہے وہ قتل شبہ العمد ہے زربہ قصداً بغیر ما زکیرا وہ مارنا ہے قاتل کا قصداً ارادے کے ساتھ بغیر ما زکیرا علاوہ ان کے جن کو ذکر کیا گیا ان چیزوں کے علاوہ سے کسی کو مارتا ہے جو ذکر کر دی گئیں یعنی اسلحہ یا قائم مقامِ اسلحہ کے علاوہ سے قاتل کسی کو مارتا ہے تو یہ کیا ہے قتل شبہ عمد ہے کل عصا جیسے لاتھی ہے کوئی شخص کسی کو لاتھیوں سے مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے وَسَوْتِ سَوْتِ کہتے ہیں کُوڑے کو بھئی کُوڑا وہ چمڑے کا بنا ہوا وہ کُوڑے والے چمڑے سے کسی کو مارتا ہے اور مسلسل مارتا ہے یہاں تک کہ وہ مر گیا وَالْحَجَرِ صَغِیرِ کسی کو چھوٹا پتھر مارا اور وہ سر پہ لگا اور وہ مر گیا وَأَمَّا ظَرْبُ بِالْحَجَرِ الْعَظِيمِ وَالْخَشَ بِالْعَظِيمِ باقی بڑے پتھر سے مارنا یا بڑی لکڑی سے مارنا فَمِن شِبْحِ الْعَمْدِ اَيْزَانْتُ یہ بھی شِبْحِ عَمْد میں سے ہے عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةً رَحْمُ اللَّهِ خِلَافًا لِغَيْرِهِ امام صاحب کے نزدیک بخلاف اوروں کے ان کے علاوہ اوروں کا نزدیک یہ کس میں سے ہے یہ بھی عامد میں سے ہے پیچھے تفصیل گزر گئی بھئی وَفِیْهِ الْعِثْمُ اب اس کا حکم کیا ہے بھئی شِبْحِ عَمْد کا کہتے ہیں وَفِیْهِ الْعِثْمُ اس میں گناہ ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی قتل کا عظیم گناہ ہوگا بھئی وَالْكَفَارَةُ اور کفارہ بھی اس میں آئے گا وَدِیَتٌ مُغَلَّزَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ اور دیت مغلزہ آئے گی سخت دیت سخت دیت یاد رکھنا یہ دیت دو قسم پر ہے ایک دیت مغلزہ اور ایک دیت مخففہ ایک سخت دیت ہے ایک ذرا ہلکی دیت ہے اور یہ یہ صرف قتل شِبْحِ عَمْد میں جو دیت آتی ہے وہ دیت مغلزہ آتی ہے کس میں شِبْحِ عَمْد آگے قتل خطہ وغیرہ جو آئیں گے ان میں دیت مغلزہ نہیں ہوگی مخففہ ہوگی لیکن قتل شِبْحِ عَمْد میں جو دیت آئے گی وہ دیت مغلزہ اور دیت مغلزہ یاد رکھو صرف اس صورت میں آئے گی اگر وہ اونٹوں کے ذریعے ادائیگی کرنا چاہے اگر دینار ادا کرنا چاہتا ہے تو وہی ہزار ہی ادا کرے گا اگر درہم ادا کرنا چاہتا ہے تو دس ہزار ہی ادا کرے گا لیکن اگر اونٹوں کے ساتھ یہ قاتل دیت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ دیت مغلزہ آئے گی دیت مغلزہ تو یہ صرف مغلزہ اور مخففہ صرف اونٹوں کے اندر فرق آئے گا جو دیت مغلزہ ہوتی ہے اس میں اس میں چار قسم کے اونٹ ہوتے ہیں دیت مغلزہ میں اور چار قسم کے اونٹ پچیس پچیس اونٹ مختلف قسم میں وہ آگے تفصیل آ جائے گی دیتوں کا باب آ رہا گے اور دیت مخففہ میں پانچ قسم کے اونٹ دینے پڑتے ہیں یعنی بیس بیس پانچ قسم کے اونٹ دینے پڑتے ہیں تو ان میں ذرا قیمت ان کی کم ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَفِهِ لِثْمُ وَالْكَفَارَةُ وَدِيَةٌ مُغَلَّزَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ اور اس میں گناہ بھی ہے یعنی قتل کا عظیم گناہ وَالْكَفَارَةُ اور کفارہ بھی ہے وَدِيَةٌ مُغَلَّزَةٌ اور سخت دیت ہے عَلَى الْعَاقِلَةِ عَاقِلَةِ کس پر؟ عاقِلَة میں نے بتلا دیا کس پر آتی ہے؟ عاقِلَة سے کیا مراد ہے؟ آگے تفصیل بیان کریں گے آسان لفظوں میں سمجھ لو اس کی قوم والے یا اس کے پیشے والے قوم برادری والے اور اس کے پیشے والے سیعتی تفسیر وَدِيَةِ مُغَلَّزَةِ کہتے ہیں عن قریب دیت مغلَزہ کی تفسیر جو ہے وہ آ جائے گی وَتفسیر العاقِلَةِ اور عاقِلَة کی تفسیر بھی ان قریب آ جائے گی انشاء اللہ تعالی بِلَا قَوَدٍ بغیر قصاص کے اس میں قصاص نہیں آئے گا شبہ عمد میں بھئی وَهُوَ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدٌ اور یہ ہوا ہوا ضمیر کس کو راجے ہے کہتے ہیں پیچھے جو زربوہو آیا تھا زربوہو پیچھے دیکھو زرہ مطن پہ زربوہو قَسْتَن بِغَيْرِ مَازُكِرَ کہتے ہیں قاتل کا مارنا ارادے سے علاوہ اس چیز کے جو ذکر کر دی گئیں یعنی اسلحے اقائم مقام اسلحے کے علاوہ کسی اور چیز سے قاتل کا مارنا فِي مَا دُونَ النَّفْسِ نفس کے علاوہ میں عمدن یہ عمد ہے نفس سے کم کے اندر یہ عمد ہے کیا معنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عمد اور شبہ عمد کا فرق یہ صرف جان میں ہے جان میں کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ قتل عمد ہے یا شبہ عمد لیکن اعضاء کے اندر اعضاء کے اندر تو بس اس میں اتنی تفصیل نہیں وہاں تو دو ہی صورتیں ہیں یا عمد ہوگا یا خطا توجہ ہے کوئی کسی کا ہاتھ کارڈ ڈالتا ہے کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالتا ہے کوئی کسی کے دان توڑ دیتا ہے تو وہاں وہاں شبہ عمد نہیں ہے وہاں یا تو عمد ہے یا خطا ہے جان بوجھ کر توڑا ہے یا غلطی سے توڑا ہے تو معلوم ہوا اعضاء کے اندر شبہ عمد نہیں اور شبہ عمد میں کیا تھا قاتل ایسی چیز سے مارتا ہے جو اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ نہیں ہے دیکھو لاتھی سے مارا لاتھی تو آلہ قتل نہیں ہے اس سے تو کوئی انسان مرتا نہیں ہے کوڑے سے کسی کو مارا اس سے تو کوئی مرتا نہیں ہے کسی کو چھوٹا پتھر مارا اس سے تو کوئی نہیں مرتا تو یہ یہ آلہ قتل ہیں نہ قائم مقام آلہ قتل ہیں اس لیے ان کے ذریعے اگر قتل کیا ہے تو وہ عمد نہیں شمار ہوگا یہ آلہ قتل یا قائم مقام آلہ قتل نہیں ہے بلکہ وہ شبہ عمد شمار ہوگا شبہ عمد شمار ہوگا جبکہ اعضاء اعضاء کے اندر تو آپ کسی کو لاتھی دیکھو لاتھی مارنے سے کسی کی جان تو نہیں جاتی لیکن لاتھی مارنے سے دانت بھی ٹوٹ سکتے ہیں اور لاتھی مارنے سے آنکھ بھی نکل سکتی ہے تو آعضاء کے اندر پھر وہ شبہ عمد نہیں بنے گا بلکہ کیا بن جائے گا عمد ہی بن جائے گا تو کہتے ہیں بلا قواد بغیر قصاص کے یعنی اس قتل شبہ عمد میں قصاص نہیں آئے گا کہتے ہیں وہ ہوا اور وہ جو ہے یعنی مارنا ایسی چیز ان چیزوں کے علاوہ سے مارنا یہ کیا ہے عمد ہے خود بتلا رہے ہیں ہوا ضمیر کا مرجع کہتے ہیں یعنی مارنا ارادے کے ساتھ علاوہ ان چیزوں کے جن کو ذکر کر دیا گیا یعنی اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ ان کے بغیر کسی کو مارنا فیما دونن نفسی نفس کم کے اندر عمدن یہ ایسا قتل عمد ہے موجبن للقصاصی جو قصاص کو ثابت کرتا ہے موجبن ایم مسبتن مسبتن میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا بھائی وجبا یجبو سبتا یاسبتو کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے کتب میں اسی طرح او جبا یوجبو بمعنے اسبتا یاسبتو کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے تو یہاں بھی موجب موجب کا کیا معنی واجب کرنے والا بھئی قصاص تو واجب نہیں ہے قصاص کے بدلے مال لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے جی لے سکتے ہیں تو معلوم ہے قصاص تو واجب نہیں ہے تو یہاں موجب بمعنے مسبت یعنی اسے ثابت ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ایسا قتل عمد ہے موجبن للقصاصی اے مسبتن للقصاصی جو قصاص کو ثابت کرتا ہے جان بوجھ کر لاتھی ماری کسی کے دانت توڑ دیے اب ہم اس کو شبہ عمد نہیں کہیں گے یہاں قصاص آئے گا اور جتنے دانت اس نے دوسرے کے توڑے ہیں اس کے بھی اتنے ہی دانت توڑ دیے جائیں گے پس نفس کم کے اندر جو ہے وہ شبہ عمد نہیں ہے وہاں تو صرف کیا ہے یا عمد ہے یا خطا ہے سوال بھئی ایک آدمی دوسرے کو بندوق کی گولی کے لئے قتل کرتا ہے آپ کہتے ہیں اس کو بھی قتل کیا جائے بھئی قصاص لیا جائے کیونکہ اس نے آلہ قتل سے اس کو قتل کیا ہے اور ایک شخص دوسرے شخص کو لاتھیاں مار مار کر قتل کر دیتا ہے تو اس میں آپ کہتے ہیں قصاص نہیں آئے گا توجہ ہے اس میں اس قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ یہاں دیت آ جائے گی دیت آ جائے گی دیت مغلصہ تو یہ کیا وجہ ہے بھئی قتل اس نے بھی کیا اس نے گولی کے ذریعے کیا اس نے لاتھیوں کے ذریعے قتل کیا ہے یہ بھی قاتل وہ بھی قاتل اس کے لئے آپ کہتے ہیں قصاص لیں گے اس سے اور اس سے قصاص نہیں لیں گے کیا وجہ وجہ اس کی دراصل وجہ اس کی دراصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا یا وہ صرف اس کو کچھ ضرب وغیرہ تکلیف بس دینا چاہتا تھا تو ہم ارادے کو دیکھیں گے اگر ارادہ قتل تھا اس کا ارادہ ہی قتل کرنے کا تھا تو اس قاتل کو بھی ہم غیر قتل کریں گے اور اگر اس کا ارادہ نہیں تھا تو پھر ہم اس کو قتل نہیں کریں گے لیکن ارادہ تو دل کا فعل ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا اس کا کہ اس کے دل میں کیا تھا تو لہٰذا فقہاں نے جس چیز کے ذریعے قتل کیا اس کو ارادے کے قائم مقام بنا دیا جس چیز کے ذریعے قتل کیا ہے اس کو ہی ارادے دیکھو ارادے کا تو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کے دل میں کیا تھا یہ مارنا چاہتا تھا یا ویسے ہی اس کو درانا چاہتا تھا اس کو کچھ تو جس چیز کے ذریعے اس قتل کیا ہے وہ جو آلہ ہے اس کو ہم ارادے کے قائم مقام بنا دیں گے اور چنانچہ اگر اس نے تلوار سے مارا تو تلوار تو آلہ قتل ہے معلوم ہوا اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا تو ہم بھی قصاص میں اس کو قتل کریں گے یا بندوق سے مارا ہے گولی ماری ہے تو بندوق تو بنی ہی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ہے معلوم ہوا اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا یا کسی نے کسی کو آگ میں پھینکا بھائی آگ میں پھینکنے سے تو کوئی بچتا نہیں ہے معلوم ہوا اس کا ارادہ ہی اس کو قتل کا تھا اور اگر کسی نے دوسرے کو لاتھیوں سے مارا ہے تو اب بھئی لاتھی تو مارنے کا آلہ نہیں لاتھی تو قتل کا آلہ نہیں ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا یا یہ صرف اس کو کچھ سبق سکھانا چاہتا تھا پٹائی کرنا چاہتا تھا تو شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے قصہ آس ساقت ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں پر اب ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا ارادہ کیا تھا اس لئے قصہ اس سے ساقت ہو جائے گا ہاں دیت آئے گی اس کو دیت دینا پڑے گی کیونکہ ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے آگے دیکھئے بھئی وَفِ الْخَطَئِ وَلَوْ عَلَى عَبْدٍ اور قتلِ خطہ کی صورت میں وَلَوْ عَلَى عَبْدٍ اگرچہ غلام پر ہو اگرچہ غلام پر ہو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے قتلِ خطہ تفصیل بیان کرنے لگے ہیں قتلِ خطہ جس میں غلطی سے قتل ہو جاتا ہے اور اس میں پھر دو صورتیں بیان کرتے ہیں فقہا بعض وقت فیل میں غلطی ہوتی ہے بعض وقت ارادے میں غلطی ہوتی ہے بعض وقت فیل میں غلطی بعض وقت ارادے میں غلطی فیل میں غلطی ہو گئی مثلا ایک شخص نشانہ لگا رہا تھا دور نشانہ رکھا ہوا ہے اس نے نشانہ لگایا اور نشانہ لگایا اور پیچھے کوئی شخص گزر رہا تھا اس کو جا کر وہ گولی لگ گئی یا وہ تیر لگ گیا اور وہ مر گیا اب دیکھو یہ فیل کے اندر غلطی ہو گئی کس میں اس کا ارادہ کیا تھا نشانے کو لگا رہا تھا قتل کا تو ارادہ ہی نہیں تھا تو دوسرے شخص کو گولی لگ گئی یا گولی چلا رہا تھا نشانے پر لیکن ہاتھ تھوڑا سا ہیلا اور ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کو گولی لگ گئی تو دیکھو یہ غلطی کس میں ہوئی فیل میں جو وہ فیل کر رہا تھا نشانہ لگانے والا اس فیل میں غلطی ہو گئی اس کا ارادہ تو نشانے کا تھا قتل کا تو نہیں تھا یہ ہے فیل کے اندر غلطی ہونا یعنی کر ایک فیل رہا تھا ہو گیا دوسرا فیل لگا نشانہ رہا تھا اور ہو گیا قتل دیکھو قتل بھی ایک فیل ہے نا قتل کر رہا تھا وہ نہیں فیل کون سا کر رہا تھا نشانہ لگانے والا اور ہو گیا کون سا فیل قتل والا تو یہ ہے فیل کے اندر غلطی ہونا اور ایک ہے ارادے کے اندر غلطی ہونا ارادہ یہ کہ آپ شکار کھیلنے گئے دور آپ کو کوئی شکار حرکت کرتا ہوا نظر آیا آپ نے نشانہ لیا اور گولی چلا دی قریب گئے دیکھا ایک آدمی مرا ہوا پڑا ہے اب دیکھو آپ سے فیل میں نہیں غلطی ہوئی آپ نے بھی اسی چیز کو مارا تھا لیکن آپ کیا سمجھے تھے کہ یہ کیا ہے شکار ہے اور وہ کیا نکلا آدمی نکلا تو یہاں فیل میں نہیں غلطی ہوئی جس چیز کو مار رہے تھے اسی کو گولی لگی ہے لیکن ارادے میں غلطی ہو گئی آپ تو سمجھے تھے یہ شکار ہے اور یہ انسان نکلا تو یہ بھی خطا ہے تو خطا دو قسم کی ہو گئی ایک یہ کہ ارادے میں خطا ہو جائے اور ایک فیل میں اور اس کے اندر پھر چونکہ ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے تو دیت آیا کرتی ہے دیت آیا کرتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِلْ خَطَئِي اور قَتْلِ خَطَا مِن وَلَوْ عَلَى عَبْدِن اگرچہ یہ خطا کسی غلام پر ہو یاد رکھو کسی غلام کو جب کوئی انسان قتل کرتا ہے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس غلام کی قیمت دینا پڑے گی آگے مسئلہ آ جائے گا جب غلام کو کوئی شخص قتل کرے تو بھئی مالک کا نقصان کیا یا نہیں کیا اس کا نقصان کیا غلام ضائع کر دیا ہے تو اس کی قیمت دینا پڑے گی اور غلام تو بے انتہا قیمتی ہوتا ہے حتیٰ کہ غلام کی قیمت ہو سکتا ہے وہ دیت سے بھی زیادہ ہو سو اونٹوں سے بھی زیادہ ہو اس کی قیمت بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے بھئی اتنا ماہر غلام ہے تو اب کہتے ہیں اگر ایسا غلام ہوا ایسا غلام ہوا تو پھر اس کی دیت سے تھوڑا سا کم کر دیں گے دس درہم کیا کر دیں گے دس درہم سے کم کر دیں گے یہ خیر مسئلہ آگے آ جائے گا کیونکہ اتنا کہ غلام پتہ لگے یہ آزاد سے کم تھا آزاد آدمی میں کتنے درہم آتے ہیں دس ہزار تو غلام کے لیے دس کم دس ہزار درہم دیں گے دیت آئے گی بات سمجھ میں آگئے تو وہ قیمت اس کی تو کہتے ہیں ولو علا عبدین اگرچہ وہ خطہ غلام پر ہو اگرچہ وہ خطہ بھئی یہ کیوں مسننف نے درمیان میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کر دی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ غلام جو ہے مال ہے غلام کیا ہے اور مال کا زمان انسان کو خود دینا پڑتا ہے کسی کی گاڑی جلا دی کسی کو نقصان پہنچا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا آپ کی پوری قوم والوں کو نہیں دینا پڑے گا لیکن غلام کے اندر اگر کس نے غلام کو غلطی سے قتل کیا ہے تو اس کی دیت ساری عاقلہ پر آئے گی اس کی جو قیمت دینی ہے وہ کس پر آئے گی ساری عاقلہ پر آئے گی مسئلہ سمجھ میں آگیا کہتے ہیں اگرچہ وہ خطا کس پر ہو یعنی غلام پر یعنی غلام کو قتل کیا کہتے ہیں مصنف نے یہ فرمایا اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ غلام جو ہے وہ مال ہے اور مالوں کا جو زمان ہوتا ہے وہ تو عاقلہ پر یعنی قوم والوں اور پیشے والوں پر نہیں آتا تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا ہے تو اس کے باوجود کسی شخص نے کسی غلام کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کی دیت عاقلہ پر ہوگی اب مطن کو مطن سے جوڑو بھئی دیکھو نا میں نے بتلایا خطہ کی کتنی صورتیں دو صورتیں کون کون سی ایک فیل میں خطہ اور ایک ارادے میں وہی ارادے کو ذکر کریں قصدن اور آگے دو چار رفضوں کے بعد آ رہا ہے اوفیعلن وہ خطہ کس میں ہوگی قصد میں ہوگی یا فیل میں ہوگی وفیل خطئی قصدن اور خطہ میں جبکہ وہ ارادے کے اعتبار سے ہو وہ خطہ ارادے کے اعتبار سے ہو کرم یہی مسلمن جیسے کہ اس شخص کا تیر مارنا کسی مسلمان کو ذنہو سیدن اس نے گمان کیا تھا کہ وہ کہ یہ شکار ہے کرم یہی مسلمن مسلمن نکر آیا اور اس کے بعد ذنہ فیل آیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو کیا بنتا ہے صفر تو یہ کرم یہی مسلمن ذنہو سیدن جیسے کہ مارنا اس قاتل کا کسی ایسے مسلمان کو ذنہو سیدن جس کو اس نے شکار گمان کیا تھا او حربی یا یا حربی کو کس کو ذنہو سیدن او حربی یا اس نے اس کو شکار گمان کیا تھا یا حربی شمار کیا تھا سمجھا تھا یہ حربی ہے حربی جو دار الحرب میں رہنے والا ہو دشمن کا آدمی ہے دار الحرب سے آیا ہے تو اس کو کوئی شخص نظر آیا اور اس نے کہا یہ تو شاید دشمنوں کا آدمی ہے اس نے اس کو گولی مار دی قریب گیا تو وہ تو ایک مسلمان مرا پڑا تھا تو اس نے اس کو کیا سمجھا تھا حربی سمجھا تھا تو یہ بھی کیا ہے ارادے کے اندر ارادے کے اندر غلطی ہوئی ہے کہ اس نے اس کو شکار سمجھا تھا اور حربی یا حربی سمجھا تھا او فعلا یا وہ خطہ کس اعتبار سے ہو فعل کے اعتبار سے ہو کرم یہی غرازان جیسے کہ قاتل کا تیر مارنا کسی نشانے کو فَأَصَابَ آدمیًا تو وہ جا لگا ایک آدمی کو وہ ایک آدمی کو لگ گیا تو کہتے ہیں الْخَطَعُ زَرْبَانِ اب وہی تشریح کرنے لگے کہتے ہیں الْخَطَعُ زَرْبَانِ خطہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے خطعن فِي الْقَسْدِ ایک خطع فِي الْقَسْدِ ہے ارادے میں یعنی ارادے میں خطع ہو جائے وَخَطَعُ فِي الْفِعْلِ اور دوسری خطع فِي الْفِعْلِ ہے فَالْخَطَعُ فِي الْفِعْلِ اَنْ يَقْسُدَ فِعْلًا فَصَدَرَ مِنْهُ فِعْلٌ آخَرُ خطع فِي الْفِعْلِ یہ ہے کہ کوئی کوئی ارادہ کرے ایک فعل کا فَصَدَرَ مِنْهُ فِعْلٌ آخَرُ تو اس سے صادر ہو جائے دوسرا اس سے صادر ہو جائے دوسرا فعل کَمَا اِذَا رَمَلْ غَرَزَ فَأَخْطَعَ فَأَصَابَ غَيْرَهُ جیسے کہ اس نے تیر مارا الغرزہ نشانے کو فَأَخْطَعَ تو اسے خطع کی فَأَصَابَ غَيْرَهُ تو وہ تیر لگا کسی دوسرے کو وَالْخَطَعُ فِي الْقَسْدِ اور خطع فِي الْقَسْدِ یہ ہے اَنْ لَا يَكُونَ الْخَطَعُ فِي الْفِعْلِ کہ غلطی فعل میں نہیں ہوئی وَإِنَّمَا يَكُونُ الْخَطَعُ فِي قَسْدِ کہ غلطی اس کے ارادے میں ہے بِأَنَّهُ قَسَدَ بِحَادَ الْفِعْلِ حَرْبِيًا کہ اس نے ارادہ کیا تھا اس فعل کے دلیے کسی حربی کا یعنی جو دار الحرب میں رہنے والا ہے دشمن ہے لیکن اخطع فِي ذَلِكَ الْقَسْدِ لیکن اس سے خطع ہوئی اس ارادے میں حَيْسُ لَمْ يَكُنْ مَا قَسَدَهُ حَرْبِيًا اس طور پر کہ نہیں تھا وہ جس کا اس نے ارادہ کیا تھا حربی جس کا اس نے ارادہ کیا تھا وہ حربی نہیں تھا وَلَيْسَ فِي الْخَطَعِ اسْمُ الْقَتْلِ اور قتل خطع کے اندر اسم القتل قتل کا گناہ نہیں ہے یہ جو قتل خطع ہے چاہے ارادے میں غلطی ہوئی چاہے فعل میں غلطی ہوئی اس میں قتل کا وہ عظیم گناہ نہیں ہے احتیاط چھوڑنے کا گناہ ہے اس نے احتیاط کیوں نہ کی یہ حربی سمجھ رہا تھا اور وہ اپنا مسلمان نکلا یا حیوان تھا تو پوری تحقیق کے بعد گولی مارتا اس نے تو سمجھا شکار ہے اور وہ انسان نکلا تو اس نے احتیاط کیوں نہیں کی تو بے احتیاطی کا گناہ ہوگا بے احتیاطی کا بل اثم الترقل احتیاطی بلکہ اس میں بے احتیاطی کا گناہ ہوگا فَإِنَّ شَرْعَ الْكَفَارَةِ دَلِيلُ الْإِسْمِي بے اس کی کیا دلیل ہے کہ گناہ ہوگا کہتے ہیں فَإِنَّ شَرْعَ الْكَفَارَةِ کفارے کا مشروع ہونا یہ دلیل ہے گناہ کی اس قتل خطہ میں کفارہ آتا ہے قتل خطہ میں کفارہ آتا ہے اور کفارے کا آنا ہی بتلا رہا ہے کہ گناہ ہے گناہ قتل جتنا عظیم گناہ تو نہیں لیکن ہے پھر بھی بڑا گناہ بھئی بڑا گناہ ایک انسانی جان چلی گئی لیکن قتل کا تو بہت عظیم گناہ ہے وہ گناہ نہیں ہے اور یہ کفارے کا آنا اس کے اندر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں گناہ ہے بھئی یہ معنی ہے فَإِنَّ شَرْعَ الْكَفَارَةِ دَلِيلُ الْإِسْمِ اس لیے کیونکہ کفارے کا مشروع ہونا اس میں یہ گناہ کی دلیل ہے اچھا بھئی اس میں بھی حرمانِ میراز کو ذکر نہیں کیا لیکن یہاں بھی آئے گا آگے بیان کریں گے آگے چل کے وَمَا جَرَا مَجَرَاهُ اور وہ قتل جو قائم مقام ہو خطا کے یعنی شبہ خطا کا نائمین جیسے کہ سونے والا سَقَطَعَلَى آخَرَا وہ کسی دوسرے آدمی پر گرہ فَقَتَلَهُ تو اس کو قتل کر دیا سونے والا ایک آدمی دوسرے آدمی پر گرہ اس کو قتل کر دیا آپ حیران ہوں گے یہ کیسے بھئی یہ کیسے بھئی یہ قتل عموماً عورتوں سے ہوتا ہے عورتوں سے عورتوں کا بچہ ہو اور بلکل ابتدائی چند ماہ بلکہ شروع کے دو تین ماہ تو بچہ بلکل حرکت بھی زیادہ نہیں کر سکتا تو امہ ساتھ سوئی ہوئی تھی اس ماہ کا ہاتھ بچے کے اوپر آیا اور بچے کا سانس رکا اور بچہ مر گیا بات سمجھ میں آگے یا کروٹ لی ماہ اس کے اوپر آئی نیند میں تھی پتہ ہی نہیں چلا وہ بچہ مر گیا یہ ہے جاری مجرہ خطا بھئی یعنی قائم شبہ خطا کہتے ہیں وما جرہ مجرہ ہو اور وہ قتل جو قائم مقام خطا کے ہو جیسے کوئی سونے والا وہ گرہ کسی دوسرے پر اس کو قتل کر دیا یعنی کہ کسی سونے والے کا قتل کرنا کہ وہ گرہ کسی دوسرے پر فَتَّلِفَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِسَبَ بِسُقُوتِهِ عَلَيْهِ تو ہلاک ہو گیا وہ شخص جو ہے اس کے اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے کفارتن اس میں کفارہ بھی آئے گا وَدِّيَتُنْ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ اور دیت بھی آئے گی اس کے عاقلہ پر اس کے عاقلہ پر دیت بھی آئے گی وَفِي الْقَتْلِ بِسَبَبٍ اور قَتَلْ بِسَبَبٍ یہ پانچویں قسم آگئی بھئی چار قسمیں گزر گئیں قَتْلِ عَمْدِ شِبْحِ عَمْدِ خَطَى اور شِبْحِ خَطَى وَفِي الْقَتْلِ بِسَبَبٍ اور قَتَلْ بِسَبَبٍ قَتَلْ فِيهِ اَيْكَ اِتَلَا فِيهِ شارح بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تلف بمعنی اتلاف کے ہے یہ تلف بمعنی اتلاف کے ہے کیونکہ تلف کا معنی حلاق ہونا اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے راستے میں کونہ کھود دیا عام مسلمانوں کے عام لوگوں کے راستے میں کونہ کھود دیا اور اس کونہ میں کوئی شخص گیرا اور مر گیا تو یہ ہے قَتَلْ بِسَبَبٍ یا کسی شخص نے راستے میں کوئی بڑا پتھر رکھ دیا اور وہ پتھر کسی وقت ہیلا اور گزرنے والے شخص پر گیرا اور وہ مر گیا تو یہ قَتَلْ بِسَبَبٍ ہے یا کوئی شخص راستے میں ویسے زمین پر کوئی بڑا پتھر رکھ دیتا ہے اور کوئی گزرنے والے نے اسے ٹھوکر کھائی یا کسی سوار نے ٹھوکر کھائی وہ گیرا اور وہ ہلاک ہوا تو یہ قَتَلْ بِسَبَبٍ ہے یاد رکھو یہ اس نے راستے میں پتھر رکھا ہے یا کونہ کھودا ہے تو اس صورت میں اس پر دیت آئے گی لیکن اگر اپنی زمین میں کوئی پتھر رکھتا ہے بڑا یا کونہ کھودتا ہے پھر اس پر دیت وغیرہ نہیں آئے گی کیونکہ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی لیکن یہاں اس نے راستے میں کونہ کھودا یا راستے میں بڑا پتھر رکھا ہے تو یہ اس قَتَلْ کا سبب بن گیا یہاں سے تو لوگ گزرتے ہیں بھئی اور اس نے پھر بھی ایسا کیا تو لہٰذا اب اس پر دیت آئے گی تو آپ دیکھو اس کونہ میں یا پتھر کی وجہ سے کونہ کھودنے والا ہلاک ہوا ہے یا اس نے دوسرے کو ہلاک کر دیا اس نے گزرنے والے کو ہلاک کر دیا اسی لئے کہا قَتَلْ فِيْهِ عَيْكَ اِطَلَافِهِ تلف کا معنی ہے تو ہلاک ہونا کھودنے والا ہلاک نہیں ہوا اطلاف اس نے دوسرے کو کیا کیا ہے ہلاک کیا ہے تو یہ تلف بمعنی ہے اطلاف کے ہے کہتے ہیں قَتَلْ بِسَبَبْ جیسے کہ تلف ہی ہے عَيْكَ اطلاف ہی جیسے کسی شخص کا دوسرے کو ہلاک کرنا بِوَضْعِ حَجَرِن پتھر رکھنے کے ذریعے وَحَفْرِ بِیْرِن یا قُوَاں کھودنے کے ذریعے فِي غَيْرِ مِلْكِ ہی اپنی ملکیت کے علاوہ میں دیتن عَلَى الْعَاقِلَتِ اس میں دیت آئی گی اس کے عاقِلہ پر قوم والوں پر یا اس کے پیشے والوں پر بِلَا كَفَارَتِن اس میں کفارہ بھی نہیں ہے وَلَا اِرْصَ وَلَا اِرْصَ اِلَّا ہُنَا یا اِلَّا ہِنَا اور وراثت نہیں ہے مگر یہاں پر باقی چاروں قتلوں میں اگر وارث نے مورث کو قتل کیا ہے تو وراثت نہیں ملے گی حرمانِ میراس ہوگا صرف اس پانچویں صورت میں یہاں حرمانِ میراس کا حکم نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا اِرْصَ میری کتاب میں اِرْصین لکھا ہے اب یہ کتابت کی غلطی ہے وَلَا اِرْصَ اِلَّا ہِنَا اور وراثت نہیں ہے مگر اسی قتل میں کہ اس میں ملے گی باقیوں میں نہیں حَازَ عِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِنْدَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَجِبُ الْكَفَارَةُ امامِ شَافِرِ امامِ شَافِرِ امامِ اللہ کے نزدیک کفارہ واجب ہے ہمارے نزدیک تو صرف دیت آئے گی کفارہ نہیں ہے کفارہ نہیں اس شخص نے کوئی قتل نہیں کیا اس نے ہاں یہ غلطی کی اس نے راستے میں قوانی کھوڑنا چاہیے تھا یا پتھر نہیں رکھنا چاہیے تھا تو امامِ شَافِرِ امامِ اللَّهُ فَرَاتِهِ نے اس میں کفارہ آئے گا جیسے خطا کے اندر دیت آتی ہے تو یہ بھی اس آدمی کی خطا ہے اور اس میں کفارہ آتا ہے تو اس میں بھی کفارہ آئے گا تو کہتے ہیں وَعِنْدَ شَافِرَ امَلَّهُ تَجِبُ الْكَفَارَةُ کفارہ واجب ہوگا وَيَسْبُطُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِیرَاسِ اور اس کی وجہ سے حِرْمَانِ مِیرَاسِ بھی ثابت ہوگا اِلْحَاقًا بِالْخَطَئِ اس کو خطا کے ساتھ ملاتے ہوئے وہ اس کو کس کے ساتھ ملاتے ہیں قتلِ خطا کے ساتھ اور اس میں حِرْمَانِ مِیرَاسِ بھی ثابت ہوگا خطا کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اَلْقَتْلُ مَعْدُومٌ حَقِقَتًا کہ یہاں پر تو قتل ہے نہیں حقیقتا قتل اس نے قتل نہیں کیا اور اس کو ملایا گیا ہے قتلِ خطا کے ساتھ صرف زمان کے حق میں کہ زمان دینا چاہیے اس کے ایک فیل کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی ہے فَفِ غَيْرِهِ اس زمان کے علاوہ میں بَقِعَعَلَىٰ اَسْلِهِ یہ اپنی اصل پر رہے گا توجہ ہے یہ قتل ہے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک یہ حقیقتا یہ تو قتل ہے ہی نہیں ہم نے اس کو خطا کے ساتھ ملایا صرف کسے اعتبار سے زمان کے اعتبار سے تو زمان کے اعتبار سے جیسے اس میں دیت تھی اس میں بھی کیا آ جائے گی دیت باقی تو یہ قتل ہے ہی نہیں جب قتل ہے ہی نہیں تو یہ اپنی اصل پر رہے گا اور اصل کے اعتبار سے تو یہ قتل نہیں جب قتل نہیں تو اس کے اندر کفارہ وغیرہ بھی نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ کہ اس کو ملایا گیا ہے خطا کے ساتھ صرف زمان کے حق میں ففی غیرہ زمان کے علاوہ باقی کفارے وغیرہ میں بقی علا اصلہ یہ اپنی اصل پر باقی رہے گا اور اصل میں تو یہ قتل ہے ہی نہیں لہذا اور کفارہ وغیرہ اس میں نہیں آئے گا گناہ بھی نہیں ہوگا چلیے بس کریں بھئی بس بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے جی پانی کے اندر جی اس کا کیا پانی کے اندر دریائے کے اندر کو دبو دیتے ہیں ہاں نہیں اس میں قصاص نہیں آئے گا قصاص نہیں آئے گا شبہ آگیا پتہ نہیں یہ اس کو مارنا ہی چاہتا تھا یا صرف ڈرا رہے تھے اس میں دیکھو بعض وقت ایسا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ کسی نے کسی کو پانی میں دبو دیا تو اسے قصاص نہیں قصاص اس میں نہیں آتا تو بھئی دیکھو قصاص ذابطہ بتلا دیا کہ جہاں ہمیں پکا پتہ ہو اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا اور ارادہ ہی قتل کا تھا اس کا تو پتہ چل ہی نہیں سکتا بھئی یہ تو ایک دل کا فعل ہے تو اسی لئے امام صاحب نے کہا آلہ قتل یا قائم مقام آلہ قتل کے دریئے کوئی کسی کو قتل کرے آپ کوئی کسی کو پانی میں ڈبو کر مارتا ہے یا کوئی کسی کو کوئی کسی کو گلہ دبا کر مارتا ہے یا کوئی کسی کو لاتھیاں مار مار کے قتل کرتا ہے یا کوئی کسی کو کوڑے مار مار کر قتل کرتا ہے اب ہمیں پتہ نہیں کہ یہ صرف اس کو تھوڑا زخمی کرنا چاہتا تھا تکلیف دینا چاہتا تھا یا قتل کرنا چاہتا تھا تو اس لئے وہاں قصاص نہیں آئے گا قصاص نہیں آئے گا بھئی ہو سکتا ہے وہ آدمی لاتھیوں سے اس کو مار رہا تھا لاتھیوں سے توجہ ہے شروع میں اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کو آٹھ دس لاتھیوں ماروں بہت غصے میں تھا کوئی تکلیف دی تھی اس نے جب دو چار پانچ لاتھیوں ماریں تو دیکھا کہ یہ آدمی تو اب زیادہ زخمی ہو گیا ہے زیادہ زخمی ہو گیا ہے اب یہ نہ میرا نام لوگوں کو بتا دے کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے چنانچہ اس وقت اس کا ارادہ قتل بن گیا درمیان میں تھا ہی نہیں اس کا بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح کوئی کسی کو پانی میں ڈبو کر مارتا ہے پتہ نہیں بھئی وہ اس کو صرف کیا کر رہا تھا ڈرا رہا تھا تکلیف دینا چاہتا تھا تھوڑے غوتے دینا چاہتا تھا یا واقعی کیا کرنا چاہتا تھا اس کو قتل کرنا چاہتا تھا تو لہٰذا وہاں شبہ آ جاتا ہے شبہ آ جاتا ہے ہاں پھر اس میں باقی بھی تفاصیل احوال کو بھی دیکھا جائے گا احوال کو بھی دیکھا جائے گا جہاں یہ بات یقینی ہو جائے گا اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا وہاں دوسرے کو بھی پھر قتل کیا جائے گا اسی طرح کوئی کسی کا گلہ دبا رہا تھا پتہ نہیں کہ ویسے ہی اس کو ڈرا رہا تھا کوئی تکلیف دے رہا تھا اور چند لمحے زیادہ دبا دیا اور وہ مر گیا تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض ٹھیک ہے جان بوجھ کر بھی قتل کرتے ہیں لیکن بعض وقت غلطی بھی ہوتی ہے تو لہٰذا وہاں پھر قصاص نہیں آئے گا کیونکہ قصاص جو ہے شبے کی وجہ سے ساقت ہو جاتا ہے ذابطہ سمجھ میں آگیا چلیے بس اللہ